موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مزوری کو اگر مزوری سمجھ لیجائے تو وہ مجبوری بن جاتی ہے لیکن دنیا میں ایسے باہمت لوگ بھی موجود ہیں جو اس مزوری کو بھی اپنا ایسٹ بنا لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے مشارعہ بن جاتے ہیں ان کی دو مثالیں میرے پاس آج بھی موجود ہیں ایک لندن کا آکسپور یونیورسٹی کے پروفیسر سٹیفن ہاکنگ جنہوں نے بلیک ہول دریافت کیا اور دوسرے اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں موجود جناب حافظ محمد آوائیش شفیق صاحب جو IT سپیشلس بھی ہیں اور کمپیوٹر کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں فری لانسنگ خود بھی کرتے ہیں لگوں کو بھی سکھاتے ہیں اس کے علاوہ یہ کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ کو پتا ناظرین کہ کرپٹو کرنسی دنیا میں اس وقت ایک ایسی کرنسی ہے جس کی ویلیو اتنی زیادہ ہو چکی ہے جس کا مقابلہ دنیا کے کوئی کرنسی نہیں کر رہی ہے تو یہ حافظ صاحب میں اسے معذوری نہیں کہوں گا آنکھوں سے محروم ہیں لیکن انہوں نے اپنی محرومی کو اپنی آنکھیں اور اپنی طاقت بنا لیا حافظ صاحب میں آپ کو اپنے حقائق ٹی وی میں ویلکم کرتا ہوں اور بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ جیسے باہمت آدمی کے ساتھ بیٹھ کے آج ہم آپ کا انٹروی کر رہے ہیں آپ ترہا بتائیں گے کہ یہ کیا آپ کی مجبوری تھی یہ پیدائشی تھی یا بعد میں کسی بیماری کے ویسے ہوئی آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں تعاوت دی اور عزت دی بسیقلی میں چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے بخار ہوا تھا جس نے میری آنکھوں کے افیکٹ کیا اور جس کی وجہ سے میری بینائی اہستہ اہستہ جو ہے وہ کم ہوتی گئی تو یہ اب کافی ویجن لو ہو گئی ہے اور ڈاکٹرز کا یہی کہنا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ کافی لو ہو جائے گی مزید نہ ٹھیک اچھا آپ نے پھر کیسے اپنے راستے چنے کہ میں نے یہ 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 کام کرنے اور مجھے سیکھنا ہے اور لوگوں کو بھی سیکھانا ہے میں نے لوگوں کے لیے مشغل راہ بننا ہے یہ کیسے آپ کو خیال آیا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بچپن کے اندر میرے دادا جان نے مجھ پہ بڑی محنت کی دادی جان نے بڑی محنت کی میرے والدین نے مجھ پہ بڑی محنت کی انہوں نے مجھے پڑھایا قرآن پاک حفظ کروایا دین کی تعلیم دی اس کے بعد دنیاوی تعلیم کے لیے مجھے آرمی کا ایک سکول ہے ملتان کے اندر وہاں میرے جو استاد محترم تھے پہلے استاد دنیاوی تعلیم کی اعتبار سے سر عرشد محمود صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ان کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی آج میں جو کچھ بھی ہوں اس ساری سٹرگل کے بیچے ان کا بہت بڑا کردار ہے اللہ کے بعد ان کا کردار ہے بے شک بے شک انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ بٹا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا جاتا حق بات کے لیے ڈٹ جائے کرتے ہیں تو یہی چیز میرے اندر آئی اس کے بعد میرے اندر یہ جذبہ بیدا ہوا کہ میں پڑھ لکھ کر اور ایک اچھے مقام پر خود بھی پہنچوں اور جو لوگ بلائنڈ ہیں یہ کچھ ایسا کام کر جاؤں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی سمر جائیں اور میرے لئے صدقہ جاریہ بن جائیں ٹھیک پھر آپ نے یہ رہیں جو آپ نے میں نے تین چار چیزیں کہیں مثلا آئی ٹی اب آئی ٹی آپ اگر کمپیٹر کو نہیں دیکھ سکتے سکرین کو نہیں دیکھ سکتے مووس کو یا اس کا جو ان بیٹ مووس ہے اس کو اپریٹ نہیں کر سکتے آنکھوں کے ساتھ تو وہ تو بڑی مشکل پیش آتی ہوگی آپ نے کیسے اس کا راستے نکال لیا اس کی بڑی 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 چھوڑی ہے کہ ایک بار مجھے یاد ہے میرے ایک کزن ہے تو میں ان کے گھر گیا تو کمپیوٹر بغیرہ اس ٹائم نیا نے آیا تھا پاکستان کے اندر کافی کاؤس لی تھا تو مجھ سے ایک بٹن پریس ہو گیا اور انہ نے مجھ سے کہا یار آپ کو پتا پتا چلتا نہیں ہے اور آپ نے یہ بٹن پریس کر دیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ اسے کیا ہوگا ٹھیک ان کو تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے خموشی اختیار کی لیکن میں نے اپنے دل کے اندر ٹھان لی تھی کہ میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا کہ جب تک یہ بندہ مجھ سے کویسٹن نہیں کرے گا اور میں آئی ٹی کو اپنا زندگی کا مشن بنا لوں گا اور آپ یقین جانے جو میری ویجن لوگ اس کے بیچے یہ بھی ایک مقصد تھا میرا جنون تھا میں جنون نہیں پایا گیا ہوں تو میں نے راتے لگائی دن لگا انٹرنیٹ پر سرچنگ کی اور باقی معاملات بھی کیے اور میں نے اس کو اپنا مشن زندگی کا سمجھا اور انشاءاللہ میرا آگے بھی یہ مجھے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا انشاءاللہ میں نے ایٹی اندر اپنا ایک نام پیدا کرنا ہے تو دیکھیں اب پی اللہ نے آپ کو اس مجبوری کے باوجود ایک نام دے دیا آپ کی تیچر بھی ہیں خود بھی کام کرتے ہیں اور آپ کے جتنے سارے بزنسز ہیں جتنے سارے آپ کی الحمدللہ اب وزید آپ نے زندگی میں کیا ٹارگٹس پنایا ہوئے ہیں زندگی میں ٹارگٹس یہی ہیں جی اللہ تعالیٰ ایسے کام مجھ سے لے لے کے میں اس کو پسند آ جاؤں اور سب سے پہلے تو یہی خواہش اور تمنا اور عرض ہوئے ہیں اور ناظرین آپ نے حافظ صاحب کی بات پہ وار کیا کتنا ایمان ہے اور کتنا اللہ سے التجاہ ہے کہ اللہ مجھ سے ایسے کام لے لے کہ میں اسے پسند آ جاؤں اگر ہر مسلمان اپنے ذہن میں یہ ٹارگٹس بنا لے کہ مجھے اللہ وہ کام کرنے کی توفیق دے کہ میں اسے پسند آ جاؤں تو یہ دنیا اس دنیا میں ہی جندت بچ جائے گی جی آف صاحب اور میں نے یہ بچپن سے ہی اپنا ایک مشن بنا لیا تھا کہ میں نے انڈیپینڈنٹ مطلب بننا ہے ٹھیک ہے میں نے ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا تو اس کے لئے میں نے سٹرگل کی الحمدللہ میرے والدہ نے میرا بڑا ساتھ دیا میرے دوستوں نے مجھے میری ایفرٹ کو بڑا سپورٹ کیا میرے آفیس کلیگ والے انہوں نے میرا بڑا میرے ساتھ بڑی کوپریشن ان کی رہی تو میں کالیفکیشن بھی حاصل کی پھر میں نے گورنمنٹ جو بھی الحمدللہ میں کر رہا ہوں اس کے علاوہ وائس آف ویجولی امپیرڈ پرسنز کا میں جنرل سیکٹری بھی ہوں اور میں اپنا بھی ایک ہدارہ چلا رہا ہوں جس کا میں چیئرمین ہوں میڈیا کے حوالے سے بھی میری کچھ جمداریاں ہیں پیس کمیٹی کے حوالے سے بھی تو مطلب میں ایک سوشل ایکٹویسٹ ہوں اور میں جہاں بھی مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس چیز کو اپنا مشن سمجھ کے کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے شاہد مجھے اس قابل سمجھا ہے مجھے چنا ہے کہ میں لوگوں کے کام آسکوں اور میری وجہ سے کسی کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکے اور میری سکلز کی وجہ سے یا میرے مشورے کی وجہ سے یا میری اگر ایک سوچ ہے میری تنکنگ اللہ تعالی نے مجھے اگر برین ایکسٹر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یوٹلائز کر کے میں کسی کا فائدہ کروں تاکہ اس کی زندگی بدل جائے گی اور میرے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش آئی اپنی روحوں میں دیکھیں جی زندگی میں مشکلات تو پیش آتی ہیں زندگی میں سٹرگل تو کرنی پڑتی ہے چاہے انسان کوئی امیر ہو غریب ہو یا کسی بندے کی طرح سے نان کوپریشن آپ کو ملا ہو کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوپریٹ کرنے سے کوئی حج کچایا ہو یا کسی نے سوچا ہو کہ یہ تو معذور ہے تو میں اس کی ملد کر کے کیا کروں گا آتے ہیں دنیا میں ایسے لوگ بالکل آتے ہیں میری زندگی میں بھی آئے لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ کوپریشن کرنے والے زیادہ تھے اور نان کوپریٹیو جو تھے وہ بہت کم تھے جس کی وجہ سے اس چیز کا جو ہے کوئی اتنا امپیٹ نہیں پڑا آپ جو کسی قسم کی معذوری کسی میں بھی ہے اس کے لیے کوئی رحم متعین کرنے کے لیے آپ انہیں کو گائیڈ لائنگ دے سکتے ہیں سب سے پہلے میں انہیں یہی پیغام دوں گا اور یہی میری طرف سے ایک نصیحت ہوگی کہ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں دنیا کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے اس کی دو شرطیں ہیں ایک آپ کی لگن سچی ہو آپ کی محنت ہو آپ دل سے محنت کریں کوشش کریں اور آپ کا توقل اللہ پر ہو دنیا پر نہ ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف کوشش کا اختیار دیا انسان محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے کامیابی ہے نا کامیابی ہے اس مالک کا اختیار ہے وہ ریزرٹ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے آت میں انسان کے آت میں نہیں ہے اگر میں کہوں کہ میں نے آج یہ محنت کی مجھے اس کا ریزرٹ نہیں ملا تو شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لئے بہتر نہیں سمجھا ہوگا سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے اندر سیلپ بلیو لے کے آئے کہ آپ ہر کام ہر وہ نامنکن جسے دنیا نامنکن سمجھتی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی ٹھان لیں گے تو آپ وہ کر گزریں گے امریکن پریزیڈنٹ بڑا کو ماما سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا بنیں گے تو اس نے کہا تھا میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بنوں گا تو دیکھیں نا اس ٹائم وہ ایک ٹیچر تھا تو عرض یہ ہے کہ اگر انسان کی لگن سچی ہونا تو دنیا کے اندر کامیاب وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی سوچ کو بڑا رکھتا ہے جو خواب بڑے دیکھتا ہے اور پھر اس کو خوابوں کی تعبیر کے لئے دن رات ایک کر دیتا ہے اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی مایوس بھی نہیں کرتا اور دنیا کے اندر بھی اللہ اسے ریزلٹ دیتے ہیں اور آخرت کے اندر جو عجر ہے وہ تو ہے ہی ہے نا ناظرین آپ نے حافظ محمد عویش شفیق صاحب کی باتیں سنی اور ایک دعا جو ہم آپ کے لئے بھی کریں گے اپنی ذات کے لئے بھی کریں گے اور حافظ صاحب سے بھی درخواست کریں گے یہ حافظ قرآن ہے یہ تمام مسلمانوں کے لئے بھی یہ دعا کریں کہ انہیں اللہ یہ توفیق دے کہ وہ جو چنے جانے والے لوگ ہیں اس پہ شامل ہو سکے آمین ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ اور ان کے ساتھ حافظ محمد عویش شفیق صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ملتان کا سفر یہاں تک کیا اور ہمیں ٹائم دیا ہم نے ان کی باتیں لوگوں تک پنچانے کا عید کیا ان سے اور لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کو بتائیں دکھائیں جو حوصلہ ہار کے بیٹھ کے اور سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری قسم میں کچھ کرنا لکھا ہے کہ نہیں وہ حافظ صاحب سے سبق سیکھیں اور اسی سبق کو آگے دنیا میں پھیلائیں بہت شکریہ بہت شکریہ تو موسیقی